یہ بچے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں اور انہی پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے سب سے بڑا ظلم ہے آج کے ماں باپ کا امائیں پریشان ہیں بچے بدتمیز ہیں بچے بدتمیز ہیں کیونکہ ماں نے گود نہیں دی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہمیں زندگی کی خوبصورتی بھی ملی کہ زندگی خوبصورت ہو زندگی خوبصورت ہوتی ہے روئیوں کے ساتھ پہلا رشتہ خامد اور بیوی ہے پھر اولاد ہے پھر آگے رشتے بنتے ہیں ماں باپ ہیں یہ سارے رشتے یہ اس زندگی سے بنتے ہیں جو میرے نبی ہمیں سکھا کر گا آپ بتاو رہے چونکہ آپ نے باپ تو دیکھا نہیں ماں کو دیکھا ہے اور ماں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے صرف چھ سال رہے ہیں تو ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ماں کے ساتھ سلوک ہوگا تو ماں دعا دے گی نا باپ کس خدمت کرو گے تو باپ دعا دے گا نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو زندگی باپ کو تو نید نہیں آئے گی ماں کو تو نید نہیں آئے گی ماں باپ میں سلوک اور اولاد لڑکے بیٹھی ہو تو ماں باپ کو تو نید نہیں آئے گی بیوی بدتمیزی سے بات کرے تو خامد کے نید اڑ جائے گی خامد بدتمیزی کرے تو بیوی کے نید اڑ جائے گی تو یہ کہاں سے زندگی ملے گی میرے نبی کے دروازے پر جاؤ وہاں پتا چلے گا کہ زندگی کیسے گزاری ہے تو آپ نے اپنی استمنہ کا اظہار کیا کاش میری ماں زندہ ہوت تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا میں عشق نماز کے مسلحے پر کھڑا ہو کر ہاتھ باندھے صورت فاتح پڑھ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی محمد میری ماں مجھے پکارتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا امہ ماں جی میں حاضر ہوں زندگی کو خوبصورت بنانے کا ماں باپ کے لئے طریقہ کہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ڈھنڈک بنیں یہ بچے ہمارا سب سے قیمتی سرمایاں اور انہی پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے سب سے بڑا ظلم ہے آج کے ماں باپ کا تین سال کے بچے کو سکول ڈالنا سب سے بڑا ظلم ہے وہ روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے اور ماں باپ سے اس کی محبت کی تار کٹتے جاتے ہیں کٹتے جاتے ہیں کٹتے جاتے ہیں ساتھوں سال میں وہ بدتمیز ہوا پڑا ہوتا ہے اب ماں پریشان ہیں بچے بدتمیز ہیں بچے بدتمیز ہیں کیونکہ ماں نے گود نہیں دی جو ٹائم ماں نے دینا تھا وہ دے دیا سکول کو اور ہمارے سکول کاروباری ادارے ہیں علمی ادارے نہیں ہیں کاروباری ادارے ہیں میرے ملک کا یہ روگ ہے کہ یہاں کا وکیل بھی کاروباری ہے یہاں کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے یہاں کا وکیل بھی تاجر ہے یہاں کا جج بھی بک جاتا ہے اور یہاں کا سکول اور کالج بھی کربار ہے تین سال کا بچہ جب ماں باپ سے دور ہوتا ہے روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے تو وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے اس کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتا ہے جو ہی وہ سر نکالتا ہے تو وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے بتمیزی کرتا ہے لڑتا ہے جگڑتا ہے کیونکہ ماں اور باپ نے ٹائم نہیں دیا اور پھر اس موبائل نے ہماری زندگی گھر کی زندگی تباہ کر دی ہے کہ بچے آ کر ماں سے بات کرتا ہے ماں موبائل کو دیکھ کے بچے سے بات کر رہی ہوتا وہ باپ سے بات کرتا ہے وہ اپنے موبائل میں اور بچے سے بات کرتا ہے یہ اس بچے کی عزت کو زبا کر دینے والی بات آنکھ سے آنکھ ملانا عزت دینا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کوئی جب کوئی آپ کو بلاتا ہے یا رسول اللہ آپ سے تو مثلا یہ ہماری مجلس ہے ادھر بھی لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں اب مجھے کوئی ادھر سے بلائے تو میری تو اتنی گردن مڑے گی کوئی ادھر سے بلائے میری اتنی گردن مڑے گی لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے جب کوئی آواز دیتا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے تھے ہاں جی دس سوکی گلے اب پورا یوں کرتے تھے بولو میرے بھائی کیا بات سبحان اللہ اللہ حضرت آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ سب ایسے نہیں کرتے تھے ہاں جی بولو اب پورا ایسے مڑ کر پھر فرماتے جی فرمائیے کیا بات اب عام لوگوں کے ساتھ یہ فرماتے تھے ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کرتے بی بی خامند کے ساتھ یہ نہیں کرتے خامند بی بی کے ساتھ یہ نہیں کرتے موسیقی موسیقی موسیقی